قرارہ پرہار روحس سرما کا 29 بالوں پہ آپ چاہیے 113 رن جہاں 29 بالوں پہ 113 رن آپ چاہیے تو کپتان روحس سرما نے پہلی بال پہ چوکہ کمال طریقے سے مارا ہے اور 29 بال 13 رن سامنے کریس بوکس اور ولی باجی کر رہے ہیں کپتان روحس سرما یہ قرارہ پرہار کریس بوکس کی دوسری بال پہ کپتان روحس سرما کمال پہ شروعات کی ہے اس مقابلے میں 149 میٹر کا قرارہ پرہار اور چھے رن بٹو رہیں گے بھارتیے کپتان یہاں بہت ہی اچھی شروعات کی ہے بھارتیے ٹیم نے اس مقابلے میں اور جوس بٹلر کو دیکھئے لگاتار فیلڈ میں پریورتن کر رہے ہیں روحس سرما دو وال دس رن سامنے کریس بوکس کریں گے اپنی تیسری بالی یہ اچھی بال دی یہ یورکر بال دی اور ماتر ملے گا ایک رن 132 کی سپیڈ سے گیندباج ہی کر رہے ہیں کریس بوکس جہاں اچھے گیندباج ہیں اور اب دیکھنا ہوگا سمنگل کس طریقے سے کھیلیں گے جہاں شٹائک پہ اب سمنگل آ چکے ہیں ستائیس بال ایک سو چھے رن بارتی ٹیم کو چاہیے سمنگل پہلی بال کھیلیں گے یہ اچھا شوٹ ہے لیکن آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ پکٹ گرا ہے اور ایک بار پھر سے بہی نجارہ دیکھنے کو ملتا ہوا آکی سمنگل ایک بار پھر سے آؤٹ کرائیں گے کپٹان روئیس سرما کو یہ بہت گلت کولتی بھارتی ٹیم کے بلے باج دورہ یہ کہیں سے بھی رن نہیں تھا کیونکہ کمال کی فیلڈنگ کو ایک تھراؤ ڈاریکٹ اور روئیس سرما جو کمال کی بلے باجی کر رہے تھے پابیلین جاتے نجار آئیں گے اس مقابلے سے کافی نراس رہیں گے تین والوں پہ گیارہ رن بنا کے پابیلین جاتے ہوئے روئیس سرما اور اب بلے باجی کیلئے آ رہے ہیں ویرات کولی دکنگ کولی بھارتی ٹیم نے شروعات اچھی کیتی لیکن گوا دیا ہے وکیٹ اور یہ وکیٹ کتنا گھا تک ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے بالا بکت بتائے گا اور اسی بیچ ایک قراری کورڈ رائی برات کولی کے بلے سے آئے اور چھائے اور بہتری چوکا جڑا ہے ورات نے جہاں یوں ہی نہیں کوئی ان کو ورات کنگ کولی کہتا ہے کیونکہ یہ اصل میں کنگ ہے اور کرکیٹ جگت کے بہت بڑا کنگ ہے یہ چاروں طرح پہ یہاں پہ ایک ہی نعرہ گوجتا ہوا ورات کولی ورات کولی پچیس والوں پہ چاہیے ایک سو دو رن بات تھی ہے ٹیم پریاز کرتا ہوئے کولی نے اچھی شروعات کی ہے چوکے کے ساتھ امید کریں گے اسی طریقے کی شروعات آنگے بھی رکھیں اور رکھیں بھی رہے ہیں ایک اور چھکا ورات کے بلے سے کیا بات ہے ورات کولی بہلا گندہ آج میں بلے باجی کرتا ہوں اس مقابلے میں کابر توڑ شروعات کی ہے ورات کولی نے یہ چھکا بہت ہی زیادہ لمبا تھا اور میں بہت سے کہہ یہاں دو رہے ہیں اور میں بھی رکھیں یہاں دو رہے ہیں اور میں بھی رکھیں یہاں کراوڈ گوز کریزی پور ورات کولی اچھی بلے باجی ورات کولی کی ایک اوبر کی سماپتی کے بعد بھارتی ہے ٹیم کا سکور 21 رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ 24 والوں پہ چاہیے 96 رن سامنے ہے سمنگل جنہوں نے ایک بال پہ جیرو رن بنایا جرور ہے لیکن آؤٹ کرایا ہے روحے سرما کو یہاں پہ کٹ ہوئے اور یہاں بھی موقع بن سکتا تھا رن آؤٹ کا لیکن گلتی تھوڑی سی دیری کر بیٹے ہیں والر اور گہندباجی کر رہے ہیں ہمارے پرسدیا گہندباج مارک ورٹ جو گتی کے بعد ساں ہیں جو دیڑ سو سے پلس کی سپیڈ سے گہندباجی کر سکتے ہیں مارک ورٹ کمال کا یہ گہندباج پہلی وال پہ ایک رن آیا وہ بھی لیک بائی کی روب میں تو آج سمنگل کا بلہ چل نہیں رہا ہے پر آج بلہ چل رہا ہے کنگ کوئلی کا کیا بات ہے اسکوائل لیک کے اوپر سے اٹھا کر کھیلا ہے ایک سو سولہ میٹر کا چکا ورات کوئلی کمال کی بلے باجی کیا بات ہے کیا بات ہے ورات کوئلی بھائی اس والوں پہ چاہیے نواسی رن ورات کوئلی تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے اور یہ لیجئے جی ہاں یہ لیجئے ایک اور قرارہ پرہاڈ ڈاؤن ڈکراڈ بلکل سیدھا تیر کے سمان اور آج تو ورات کوئلی دیکھئے کتنا جادہ ایٹیٹیوڈ نیجر آ رہا ہے آج کی بلے باجی میں جیہاں پوجیٹیو انٹ گجب کا ایٹیٹیوڈ ویترین بلے باجی چاروں طرف ایک ہی سور گونستا ہوا ورات کوئلی جیہاں یہ بہت اوچہ بہت ہی لمبا اور یہ بریلینٹ شورٹ پروم دا ورات کوئلی ایک کیس وال ترہاسی رن اور اب دیرے دیرے یہ مقابلہ بھارتی یہ ٹیم کی طرف جات ہو رہا ہے اوہ اس بار وائری کنارہ یہ بھی جہرن ہے یہاں پہ نجاکت کا وائری کنارہ ملنے کے باوجود چھکا پرابت کرتے ہوئے ورات کوئلی یہاں آج ثابت کر رہے ہیں کیوں یہ کنگ کوئلی ہیں کیوں یہ ویسٹ پلیئر ہیں آخر کا آر بٹلر کو آنا پڑا یہاں ایک دکت بری بات یہ رہتی ہے کسی بھی بولر کے لیے کہ اگر آپ کے پاس گتی زیادہ ہے اگر وائری کنارہ بھی لگتا ہے گتی کے چلتے یہاں پہ چوکے چھکے بڑے آسانی سے مل جاتے بھلے باج کو لیکن لینٹ صحیح رکھنی ہوگی مارک وڈ کو پانچ بھی بول کریں گے اس شامنے ہے ورات کوئلی تاور توڑ اور کمال کی بھلے باجی کر رہے ہیں یہ اچھی لینٹ تیز سی لینٹ پہ گیند باجی کرنے کی آبت سکتا ہے ماتر ایک ہی رن ملے گا اس بار یہ مقابلہ ابھی بھی فسا ہوا ہے انیس والوں پہ چاہیے چھتر رن اور یہ ناتا بڑا پرانا ہے وارت اور انگلینڈ کا ہمیشہ رومانچک اس دوتی میں جا کے پہنچتا ہے نام نہیں گل یہ شاٹ گل نے کھیلا ضرور ہے لیکن ایک ہی رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا انتم بال پہ آیا ماتر ایک رن اٹھارہ والوں پہ چاہیے پچھتر رن ابھی بھی بھارتی ٹیم کے پاس وکیٹس باقی ہیں اور پلنکیٹ آئیں گیند باجی کیلئے اچھے گیند باجے پلنکیٹ سب کو پتا ہے کیا کر سکتے ہیں اور بھارتی ٹیم اکیس رن پرتی اوور کی رنریٹ سے رن بنا رہی ہے پلنکیٹ کو وکیٹ نکالنے ہوں گے یہ شاٹ اچھا نہیں ہے ایک ہی رن ملے گا اور ایک ایک رن سے بات بنے گی نہیں سمنگل مسٹر سمنگل بڑے شاٹ کھلنے ہوں گے آج آپ کا دن نجر آ نہیں رہا ہے آج صرف ایک ہی بھلے باج کا دن نجر آ رہا ہے نام وراد کولی یہاں روئی سرما بھی اچھی بھلے باجی کر رہے تھے لیکن رن آؤٹ ہوگے گئے ہیں نراس ہوں گے پریسان ہوں گے اور یہ لیے جو وراد کولی آج پھر سے چالو ہو گئے ہیں ان کی بھلے باجی دیکھ کے آج ایسا لگ رہا ہے مانو آج ایک ہی کھلاڑی پورے میدان میں کھیل رہا ہو وراد کولی پورے انگلینڈ کی ٹیم کے سمان اکھیل آئے بھلے باج ڈٹ کر ساری جمع داریاں اپنے کندوں پہ لے کے بھلے باجی کر رہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے ہماری بھرتیے ٹیم کی آوام کو نام لے کر محبوک کا دیوانوں نے آج محبت کا جام دیا ہے انسان نہیں پھرستا ہے جو دوسروں کے لیے جیا ہے نام ایبراٹ کولی تیسرا اوبر چلتا ہوا تیسری وال کریں گے پلانکٹ سولاوہ لڑ سٹھ رن مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے پچھر ابھی باقی ہے میرے دوست اور یہ لیجے ایک اور قرار اپ رہا ریک اور چوکا براہٹ کولی کی براہٹ پاری نجر آتی ہوئی دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا براہٹ کولی اپنے پچاس رن پورے کر پائیں گے انتالیس پہ پہنچ گئے ہیں ایک بار پھر سے وائری کنارہ لگا ہے اس بار ماتر ایک ہی رن ملے گا یہاں یہ مقابلہ دیرے دیرے فس رہا ہے گل کو بڑے شوٹ کھیننے پڑیں گے انتہ بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ گبا سکتی ہے چودہ بال تری سٹ رن بلکل بھی خوشی منانے کا بکت نہیں ہے بھارتیہ ٹیم کے پاس اور یہ لیجے یہ لیجے سمنگل آکر کا آل چھات ہو گئے ہیں جب جرورت تھی اور جرورت پہ اگر آپ کوئی کام آ جائے تو اس کی بڑی پاری نہیں وہ جرورت مند ایک پاری بہت مہتپور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور سباس سمنگل کیا پاری ہے یہ کمال کی پاری ہے تیرہ وال سنتا برن اور اس ججبے کے لیے اور سمنگل کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے مصیبت پہ یہ چھکا لگایا ہے سمنگل نے ایک لائک سمنگل کے لیے اور براٹ کوئلی کے لیے تو تالیاں سسکرائیب لائک سب بنتا ہے اوہ اس بار چوکے اس بار چرورت تھی بڑے شوٹ کی سمنگل جڑ نہیں پائے عادل رست کا اگمن سامنے رہیں گے براٹ کوئلی زیاد دگجوں کا سامنا ہوگا یہاں پہ براٹ کوئلی دا رن مسین دا چیزنگ ماسٹر اور یہ لیجئے چیزنگ ماسٹر کے بلے سے قرار اپ رہا رہے لانگ اپ کے اوپر سے اور پراپت کریں گے چھکا چیاں چھکے کے ساتھ کی ایسروات بارتی ابلہ باج براٹ کوئلی دا رن مسین اپنے پچاس رن کے کافی قریب ایک بار پھر سے تیار ہے براٹ کوئلی اوہ یہ تو نجاکت ہے یہ تو کرسمائی شوٹ ہے حالانکہ ملے گا چوکا اور پراپت کریں گے اپنی مہترپور جمل باری باری پاری پچاس رن پورے کیے چھککوں کے ساتھ براٹ کوئلی اور دوستو براٹ کوئلی کنگ کوئلی کے لیے ایک لائک بنتا ہے دوستو لائک کا بٹن دوائے چینل کو سسکرائب کریں شورٹ دیکھیں براٹ کا براٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے میرے دوست یہ بھی کمال کا شورٹ تھا چارن بٹو رے تس بال ستالیس رن مقابلہ ختم نہیں ہوا ہے مقابلہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن ختم کرنا بھی جانتا ہے یہ کھلاڑی نام ہے براٹ کوئلی ایک اور چھکا کمال کر رہا ہے آج بلے بات سیرو کی طرح میدان میں دہاڑ رہا ہے بلے بات اور آسمان کو کر دیجئے اور بھی اچھا آگر دیکھنا ہے اس کی اڑان کو نام براٹ کوئلی کنگ کوئلی اور یہاں پہ فوٹوگراف فوٹوگراف ہی کرتی ہو براٹ کوئلی کی جس انداج میں بلے بات ہی کر رہے ہیں جس انداج میں کھیل رہے ہیں اور یہ لے جہر توڑنے کی ضرورت نے stand and deliver into the crowd and get the six more that is a six 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 from the براٹ کوئلی and now we can see that is a والے 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 in the crowd crowd goes crazy for ورات کوئلی yeah of course ورات is hitting the wall so nicely and he is playing like a wish yes of course ورات کوئلی کمال کی والے باجی ہے کمال کا چیزنگ ماشٹر ہے یہ آٹھ وال پہتیس رن ضرورت ہے ایک اور جگہ کے اور ضرورت پہ کام آجائے وہ نام ہے ورات کوئلی کا وہ کنگ کوئلی نہیں ہے اس دنیا کا سروس ریشٹ والے باج ہے ساری نگاہیں ایک ہی پلیئر کے اوپر جمہ داریاں کندھوں پہ اور مجبوطی کے ساتھ سامنا کرتا ہوا اور ہم بھی کیا تھا پرچنڈ طریقے سے انت بھی کریں گے پرچنڈ طریقے سے دیکھنا ہوگا سات وال انتیس رن انتیم بول ہے یہ وڑے شوٹ کے لیے جانا پڑے گا اور یہ لیجے گئے اس بار ٹائمنگ اچھی نہیں ہے لیکن اس کے باب وجود اٹھتر میٹر کا قرار آپ رہا چھکا ورات کوئلی چھا گئے ہیں گروہ ہٹا کے ایک لائک تو بنتا ہے ورات کوئلی کے لئے چینل کو سسکرائب کریں دوستو اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ورات کوئلی لگ دیں کمنٹ میں جہند کر دیں کمنٹ میں بھارت ماتا کی جائے وینش ٹوکاتو سامنے شمنگل چھے بال تیسے رنگ کیا بنا پائیں گے سروات کرنی ہوگی چھکے کے ساتھ نہیں تو گڑھ بڑھ ہو جائے گا معاملہ شمنگل تیار ہے اور یہ لی جیسی دا شوٹ بلے پہ بول آئی نہیں ہے فیلڈر جا رہے نیچے لیکن بھاگ سالی رہے چوکا ملا ہے کیچ آؤٹ ہو سکتے تھے شمنگل جی آج سمنگل کا اس طریقے کا دن نجر آ نہیں رہا ہے بینش ٹوک کو ویکیٹ نکالنا ہوگا اگر انگلینڈ ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنا ہے نہیں تو بہت دکتیں ہوگی یہاں یہ اچھا شوٹ چار رن بھٹوریں گے شمنگل پانچ بال انیس رن سامنے ہے بینش ٹوک اور یہ لیجے یہ تو قرارہ پرہار ہے دوڑنی کی ضرورت نہیں ہے سمنگل آپ کو یہ تو وال جائے گی بانڈی لائن کے باہر ایک سو بیس ویٹر کا قرار اپ رہا رہی ہے کمال کا چکا بینش ٹوک نے یہ خراب گیند باجی کی ہے شوٹ آف لین سلو ڈیلیبری پریڈکٹیبل گین تھی اور پوزیٹیب انداز میں نوٹ کے ساتھ کی ہے شروعہ گجب کا ٹیمپرمنٹ بارتی ہے ٹیم کمال کی بھلے باجی چار وال برجکہ سنمنگل نے کمال کر دیا ہے ہم سوچ رہے تے کی براد کولی کریں گے میچ کو فینس لیکن براد کا جو براد کولی نے بھارتی ٹیم کے لیے کیا ہے جو کنٹریو بوسن دیا ہے وہ تو لا جواب ہے لیکن انتن سمائے پہ سنمنگل کا بلنا چلنا یہ بہت اچھی خبر ہے بھارتی ٹیم کے لیے اور یہ جیت کا کام بھی کر سکتی ہے تین بال سات رن سامنے براد ہے ماپ کرے گا سنمنگل یہ شارٹ کنٹرول میں نہیں ہے اور ایک ہی رن ملے گا مقابلہ فس چکا ہے دو بالوں پہ چاہیئے چھے رن سامنے براد کولی گیند باجی کر رہے ہیں بین اسٹوکس کیا بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جیتے گی دو بالوں پہ چاہیئے چھے رن مقابلہ فس چکا ہے یہ بال پہ رن آنا جروری ہے نہیں تو دباؤ بنے گا بھارتی ٹیم کے اوپر وراد کولی پندرہ بالوں پہ چوتھتا رن بنا کے بلے باجی کر رہے ہیں دوستو لائک کر دیں کولی کیلئے جس طریقے سے یہ بلے باج کھیلا ہے آج بھارت کا نام اونچا کیا ہے بھارتی جھنڈے کو فیرایا ہے اور سامنے والی ٹیم کو جھنڈے کے نیچے یہ دیکھی ہے وراد کولی کا قرارہ اور توپانی چکا اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے رچ دیا ہے تحاس ایک سو نانچاس میٹر کے چکے کے ساتھ اس مقابلے کو کریں گے فنس نام ہے وراد کولی ایک لائک بنتا ہے دوستو وراد کولی کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھارتی ٹیم نے تحاس رچائی یہ مقابلہ جیتا ہے بھارتی درس قوم خسی کی لہ یہاں بہترین انداج میں بھارت کولی کی بھارت پاری کے چلتے بھارتی ٹیم نے جیتا ہے یہ مقابلہ اور کیا ہے بھارت کا نام روسن ملیں گے